ہی ماشاءاللہ یہ پہلا مقام جس کو ہم آپ کو دیکھانا چاہتے ہیں یہ مسجد قبا ہے یہ مسجد قبا یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکت المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی میں قیام فرمایا تھا بعض روایت میں لکھا ہے کہ چودہ دن کا قیام فرمایا تھا اور یہاں پر یہ مسجد کی تعمیر فرمائیں اس مسجد کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد پہ آ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں اپنے مقام سے وضوع کرائیں اور یہاں پر آ کر دو رکعات نفیل نماز پڑھیں اللہ رب العزیز اس کو عمر کا سواب عزا فرماتے ہیں بڑی فضیلت ہے آپ جب بھی مدینہ آ جائے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مسجد قبعہ ضرور آئے کریں اور جب تک آپ مدینہ میں رہیں گے روز آنا ایک دن مسجد میں ایک وقت نکال کر مسجد میں آ کر مسجد قبعہ آ کر دو رکعات نفیل نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اتنا بڑا سواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ عمرے کا سواب ملے گا دو رکعات نماز پہ کوئی مسئلہ نہیں بسے رہتی فری والی مجنت البقی کے پاس سے بسے لگتی ہیں فری والی بسے اور اگر کوئی پیسے دے کر آنا ہے تو دو دو ریال دو دو ریال دو دو ریال کے اندر مسجد قبعہ لاکر چھوڑتے ہیں بہت آسان سعودہ ہے ماشاءاللہ چار ریال میں آپ لوگ عمرے کا سواب پا سکتے ہیں ہم آپ کو مسجد اندر سے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ بہت بہترین ہے اور اس مرتبہ ایک چیز دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا مسجد قبعہ کی تعلق سے کہ یہاں کی گورنمنٹ نے مسجد قبعہ کے اندر آپ کو اندر دکھاتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم نماز پڑھے زمزم پیئے اندر آئے نا اپنے لگلے پورے مجھے 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 بہت اچھی چیزیں زمزم کا پانی اپنے پوچھے ان کو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دیر مہنہ ہی ہو گیا پانی کا انتظام لگ کے زمزم کا اس کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گیا الحمدللہ دائر مکت المکرمہ سے پائپ لائن جوڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ المفتح لیاب ورحمتک زمزم جوہاً زمزم 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 بات اکترین لگا سکتا ہے جمالنا دالا لا نحتاج المالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لالا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالا جمالنا في القلب تلالا نرضي الناس بمالا نرضي الناحالا ذاك جمالنا لا 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 نحتاج المالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا موسیقی 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 دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ربائت ہے اس مسجد کی فضیلت کے عقمان حرم جو عمر والی باقیدہ مسجد کے باہری لکھی بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی قبا میں نماز کی فضیلت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طہر فی بیتہی ثم آتا مسجد قبا فصلہ فیہ رسلاتا کان لہو کا اجری عمرتی کہ جو شخص اپنے مقام سے وضو کر کر پاک ہو کر آ جائے پھر اس کے بعد مسجد قبا میں آ جائے اور دو رقعت نماز پڑھ لیں تو اس کے لئے عمر کا عجر ہوں گا ماشاءاللہ یہ لکھی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابن ماجہ کی روایت لوگوں کا یہاں پر بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا جو میں لوگ آتے ہیں زیارت کے لئے بھی آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لئے بھی آتے ہیں خاص طور پر اور تور کی طرف سے جو زیارتیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر کرواتے ہیں لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ یہ مدینے میں رہتے ہوئے تو اپنا جب تک ہے جب تک روزانہ یہ معمول بنانا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی پیدل آتے تھے کبھی سواری پر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفتے میں ایک دفعہ مسجد قبا میں آ کر نماز عذا کرتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے مقم دیا گیا تھا یہ مسجد قبا کی بڑی فضیلت ہے کیا پیارا منظر ہے دیکھیں نا خوبصورت ہے سجور کے درخت کٹے ہوئے لگے ہوئے لیکن ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ایک نئے میں بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں مرضی الناس بمالا مرضا لنا حالا ذاک جمالنا لا 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 نحدد